اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں میں آج ہم مسلمانوں میں یہ محبت نہیں ہیں صرف دعوی ہیں دوسرا حق بیان کر دیا کہ ہمیں کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرا حق سنیئے تیسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کریں نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرنا قرآن حکیم سورة العراف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا کیا فرمایا اللہ حب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کس پر؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَزَّرُوْهُ اور ان مسلمانوں نے حمایت کی کس کی؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیا حمایت کی وَنَصَرُوْهُ اور اس کی مدد کی وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَأَهُ اور اتَّبَعُ کی اس نور کی یعنی قرآن کی کہ جسے ہم نے محمد پر اُتھارا ہے جس نے یہ کام کر لیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہوں گے یعنی جو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتھارے ہوئی کتاب پر وہ ایمان لاتے ہیں اللہ انہیں کامیاب قرار دیتا ہے دفاعِ نبی دفاعِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر واجب ہے دیکھئے دفاع کی کیا شکلیں ہیں آج اس دور میں اگر کوئی ہمارے نبی کی عزت پر ہمارے نبی کی ذات پر ہمارے نبی کی کتاب پر ہمارے نبی کی حدیث پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا دفاع کریں اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنی تحریر سے لوگوں کو بتائیں کہ محمد قریم علیہ السلام کی شان کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے آپ کن بلندیوں پر فائز ہیں اپنی زبان اپنی تحریر اپنی تقریر اپنی تبلیغ حدیث کا دفاع کر کے قرآن کا دفاع کر کے محمد قریم کی باتوں کا دفاع کر کے آپ کی شان کا دفاع کر کے ہم نبی کریم علیہ السلام کے منت کا دفاع کر کے اللہ کی نظر میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہم کامیاب نہیں ہیں اللہ اکبر قریش نے نبی کریم سلیہ وآلہ 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 و� آپ نے کس کو بلا لیا ہے آپ نے اب شیر کو بلا لیا ہے اور آپ کا یہ شیر اپنی اس زبان سے اپنی ان زبان اپنی اس زبان سے ان کو یوں دھیڑ کے رکھ دے گا جیسے کہ چمرے کو چمرے کو دھیڑ کے رکھ دیا جاتا ہے اب سنیے گا کہ میں کس طریقے سے آپ کی شان بلند کر کے اور ان کی جو حرکتیں عادات ہیں ان کو بیان کر کے ان کو دھیڑ کے رکھ دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قریش پر بات کروگے تو میں بھی قریشی ہوں میرے نصب کا کیا کروگے تو حضرت حسان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوندے ہوئے آٹے میں سے جیسے بال نکال لیا جاتا ہے میں اس طرح آپ کو باہر نکال لاؤں گا اور ان کو اہدھیڑ کے رکھ دوں گا یعنی پھر اس طریقے سے حسان بن ثابت نے صحیح مسلم میں وہ اشعار بھی ہیں ایک لمبی نظم ہے جو انہوں نے کہی وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ کس طریقے سے انہوں نے پھر نبی کریم علیہ السلام کی شان کا دفاع کیا آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کا دفاع کیا اور قریش کو ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جیسے آج یہود و نصارہ آج کے کافر نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستا کیا کرتے ہیں پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم نبی کریم کی شان کو بیان کریں اور ان ظالموں کی حقیقت کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا دفاع کرنا یہ مسلمانوں پر اللہ کے نبی کا حق ہے